بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پیدائشی طور پر جن صلائیتوں کا مالک ہے عام طور پر وہ ان کا صرف دس فیصد حصہ استعمال کرتا ہے جو کچھ ہمیں بننا چاہیے وہ کچھ ہم بننے کے لئے تیار نہیں ہم کو دوسروں سے شکایت ہے کہ وہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیتے مگر سب سے پہلے ہم کو خود اپنے آپ سے شکایت ہونی چاہیے کہ قدرت نے پیدائشی طور پر ہمارے لئے دنیا میں جو ترقیوں اور کامیابیاں مقدر کی تھی ہم اس کے مقابلے میں ایک بہت کم تر زندگی پر کانے ہو کر رہے گئے ہیں ہر انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنی طرف دیکھے کیونکہ انسان آپ ہی اپنا دوست بھی ہے اور آپ ہی اپنا دشمن بھی آدمی کے باہر نہ اس کا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی دشمن آدمی اپنی امکانیات کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے اور جب وہ اپنی امکانیات کو استعمال نہ کرے تو اسی کا دوسرا نام ناکامی ہے تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا استعمال صحیح رخ پر ہو غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہموائنے ہے پرانے انسانوں کے نزدیک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک تھی وہ یہ کہ لوہے کو سونا بنایا جائے وہ قیمتی چیز کے نام سے صرف سونے کو جانتے تھے بے شمار لوگ ہزاروں سال تک لوہے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے مگر ان کے حصے میں بلاخر اس کے سیوہ اور کچھ نہ آیا کہ اپنے وقت اور پیسے کو ضائع کریں اور پھر ایک دن حسرت کے ساتھ مر جائیں مگر خدا کے دنیا میں ایک اور اس سے زیادہ بڑا امکان موجود تھا اور وہ تھا لوہے کو مشین میں تبدیل کرنا موجودہ زمانے میں مغربی قوموں نے اس راز کو جانا اور اپنی محنتیں اس رخ پر لگا دیں انہوں نے لوہے کو مشین میں تبدیل کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب شنل مائی گرافکس کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ آجر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان نوات